اسلام علیکم ویلکم ٹو پکیزا انسٹیٹیوٹ ڈاٹ کام پکیزا انسٹیٹیوٹ ڈاٹ کام کی طرف سے کوراڈ راکی ایک اور کلاس کے ساتھ میں ہوں شویب احمد تو سٹوڈنٹس آج کی کلاس کے اندر ہم سکھیں گے انویلپ ٹوٹ کے بارے لیے اس سے پہلے اگر آپ نے پتاک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بائل ایکن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں انویلپ ٹول اس سے پریویس کلاس کے اندر ہم نے جو ٹول سیکھا تھا وہ تھا ڈسٹوڈ تو انویلپ ٹول بھی اس سے کچھ ملتا جلتا ہی ہے تھوڑا سی ڈیفرنس ہے ان کے اندر یہاں سے ہم انویلپ ٹول کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر اس سے کوئی ہم ورک کرنا چاہیں تو ہم کوئی بھی ورک نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس کو پہلے آپ نے کوئی شیپ پروائیڈ کرنی ہے اس کے اوپر یہ کوئی ورک کر سکتا ہے جیسا کہ اس سے پریویس ٹول کے اندر دیکھا تھا ہم نے تو یہاں سے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم ایک ریکٹینگل ڈرہ کر لیتے ہیں اور یہاں سے ایک پولیگون لے لیتے ہیں اند یہاں سے اب ہم کیا کرتے ہیں اپنے انویلپ ٹول کو سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اگر میں پولیگون پہ اس کا یوز کرنا چاہوں تو یہ دیکھیں اس طرح اس کو سمجھ لیں کہ اس کی مدد سے آپ اپنی کسی شیپ کو ری شیپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ایسے ہی اگر یہ ریکٹینگل کو ری شیپ کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں کر سکتے ہیں اور اگر میں اسے آپ کو مزید زوم کر کے دیکھاؤں تو یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو یہ ہینڈل بنے بھی نظر آئیں گے اس سے بھی آپ اس کو مزید اپنی شیپ کو ری شیپ کرنے میں مدد لے سکتے ہو اچھا اس کے بعد یہاں پہ اس کی پراپٹی میں آتے ہیں پراپٹی میں آنے کے بعد سے پہلے ہم اسے ایک دفعہ کنٹرل زی کر کے واپس جو اپنا ریکٹینگل ایک پولیگون تھا اس کو کوریجنل کنڈیشن میں لے آتے ہیں اور یہاں سے ہم نے یہ اپنا سیلیٹ کیا اور یہاں پہ دیکھیں تو اس کے پہلے تو پری سیٹ دی ہوئے اور یہاں پہ دیکھیں تو مزید اپشن آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہوں گی سیم بیسے ہی جیسا کہ دیسٹور ٹول کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملا تھا تو یہاں سے میں ریکٹینگلز کو سیلیٹ کرتا ہوں اور یہاں سے پری سیٹ کے اندر آتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے پری سیٹ کے اندر دیکھیں تو آپ کو سرکولر ریکٹینگلر اور یہاں پہ دیکھیں تو مزید پوش ڈاؤن پوش ڈاؤن اور پوش آپ کی اپشن آپ کو دیکھنے کو ملیں گی فارکز اپل میں یہاں سے پوش ڈاؤن کو سلیٹ کرتا ہوں یہ دیکھ آٹومیٹکلی ہماری شیپ اکارڈنگ ٹو پوش ڈاؤن چینج ہو چکی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو یہ پلس مینس کی اپشن نظر آرہی ہوگی یہاں سے ہم اپنے پری سیٹ کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں سے سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تو ریکٹینگلر دکھا ہوئے یہاں سے دیکھیں تو ایک فری اینڈ کی اپشن اگر فری اینڈ لیتے ہیں اگر میں اس کو سلیٹ کرتا ہوں جا یہاں سے پوش ڈاؤن سلیٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے اپنی مرضی سے یہ دو مود ہیں ریکٹینگلر اینڈ فری اینڈ تو ان کو اپنی مرضی سے یہاں سے اپنے ورک کے اکارڈنگ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں ایک اور ریکٹینگل ڈرہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اینڈ یہاں سے انویلپ ٹول کو سیلیٹ کرتے ہیں اینڈ دن یہاں پہ دیکھیں تو اس کی مزید آپ کو یہاں پہ پروپٹی بار کے اندر اپشن نظر آ رہی ہیں فرس جو ہے یہ ہے انکنسٹنٹریٹ موڈ ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں تو سٹریٹ لائن موڈ سنگل آرک موڈ اینڈ ڈبل آرک موڈ ہے فارک زیمپل میں سنگل والی کو سیلیٹ کرتا ہوں اب اسے دیکھیں تو ہم یہ دیکھیں سنگل کی آرک کی شیئر میں اسے چینج کر سکتے ہیں ایسے ہی اگر یہاں سے میں ایک اور ریکٹینگل ڈرہ کر لیتا ہوں اس پہ یہ ڈبل والی کو یوز کر کے دیکھ لیتے ہیں سوری پہلے یہاں سے ٹول سیلیٹ کریں گے دین یہ چیک سیلیکٹ کریں گے اب دیکھیں یہ اب یہ دیکھیں اور یہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا یہاں پہ یہ دیکھیں تو آپ کو یہ ایرو نظر آئیں گے اسے آپ ہینڈل بھی کہہ سکتے ہو تو اس کی مدد سے آپ اپنی شیپ کو مزید ری شیپ کرنے میں مدد لے سکتے ہو اس کے اندر اگر آپ کوئی کلر فیل کرنا چاہو سیمبلی پک ٹول سیلیٹ کریں اور یہاں سے کوئی کلر فیل کر سکتے ہو یہ دیکھیں اچھا اس کے بعد یہاں سے ایک ایلپس درہ کر لیتے ہیں کہ میں دو ایلپس یہاں پہ درہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں یہاں سے انویلپ ٹول کے سیلیٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ آتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں تو کریئیٹ انویلپ فارم یہ ہم نے اسے پریویس ٹول کے اندر بھی پڑھا تھا فارگزیپل میں اس کو یہی شیپ کر چکا ہوں پہلا یہ دیکھیں کوئی چیز طرح اب مجھے سیم ایسا ہی اپنا جو دوسرا ہمارے پاس یہاں پہ یہ ریکٹینگل ہے سوری ریکٹینگل نہیں ہے اسے سرکل کہتے ہیں تو ایلپس ٹول پہ سیم ایسا ہی جو ہم نے یہاں پہ یہ شیپ بنائی ہے سیم اسی پہ کو یہاں پہ پلائے کرنا ہے ایک سیمبل ہے آپ اس کو کوپی کر کے پیسٹ کر سکتے ہو دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ پر یہاں پہ آؤ یہاں پہ کریئیٹ ایلپ فارم یہاں پہ کلک کریں اینڈ 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 اس کے آپ نے انسائیڈ پہ جہاں مرضی کلک کر سکتے ضروری نہیں آپ اوگل اینڈ پہ کلک کرو انسائیڈ یہ دیکھیں میں یہاں پہ کلک کر رہا ہوں لیکن یہاں پہ دیکھیں ہماری جو شیپ ہے وہ چینج نہیں ہوئی اس کی کیا وجہ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں پہلے ہم نے اس کو سیلیٹ کرنا تھا then اس شیپ کے اندر کلک کرنا ہے جس بھی آپ کو شیپ دوسری شیپ پہ ٹرانسور کرنی ہے فارگزیمپل میں اسے سیلیٹ کر رہا ہوں یہاں سی انویلپ then جی اپشن سیلیٹ کریں گے کریئیٹ اینویلپ فارم and اس کے میں انسائیڈ کلک کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں دونوں ایک شیپ میں ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کیا اس کے اندر جی وہ ہے یہ کچھ اور موڈ دیئے مائپنگ موڈ ہوریزنٹل اوریجنل پوٹی اینڈ ورٹیکل دیئے ان کو بھی آپ یوز میں لے سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو کیپ لائن ایڈ نیو انویلپ ہے یہاں پہ کلک کر کے آپ نیو انویلپ ایڈ کرنا چاہو تو وہ بھی کر سکتے ہو اس کے بعد اگر فارگزیمپل آپ نے اس شیپ کے اوپر یہ ورک کر لیا انویلپ کو آپ اسے ریز کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سیلیٹ کر لینے انڈ کلیر کلیر انویلپ پہ کلک کرتے چاہنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جتنی بار اس کو آپ سیلیٹ کر کے یہاں پہ کلیر انویلپ پہ کرتے جائے گے آپ بیکس ٹیپ جاتے جائیں گے جو وہ فیکٹس پہ آپ پلائے کر چکے وہ رموو ہوتا چاہے گا تو یہ کوئی اتنی لمبی کلاس نہیں تھی چھوٹی سی کلاس میں چاہتا تو یہ ٹول جو تھے ایک کلاس کے در بھی رکھ سکتا تھا لیکن میری کوشش ہے کہ ہارڈ ٹول کی سیپری کلاس ہو تاکہ آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی رہے تو آئی ہوپسو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کا لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ